دوسری آیت کریمہ سورہ انعام دیکھئے مصطبا کی بارگاہ علوہیت میں تقریم کیا ہے آقا کی اللہ کی بارگاہ میں مقالت و منزلت کیا ہے خدا کی بارگاہ میں محبوبی جت کیا ہے اللہ حضور سے کیسے خطاب کرتا ہے اور پھر سوچو تم کیسے خطاب کرتے ہیں ذرا جوڑو تو صحیح سورہ انعام حضور علیہ السلام کو کافروں نے جھٹلایا کافروں نے جھٹلایا تقزیب کی آقا علیہ السلام مخموم ہو گئے قلب اتر پر غم آیا کہ میری رسالت کی تقزیب کی جھٹلایا ہے ابو جہل نے کافروں نے جبریل امین آگئے پوچھا یا رسول اللہ آج آپ مخموم کیوں ہیں مخموم کیوں ہیں فرمایا کافروں نے مجھے جھٹلایا ہے کافروں نے مجھے جھٹلا دیا ہے اس لئے مخموم ہوں عرض کیا باری تعالیٰ حبیب مکرم یہ فرماتے ہیں کہ کافروں نے مجھے جھٹلایا ہے اس لئے غمزدہ ہوں فرمایا جبریل فوری جا یہ آیت لے کر سورہ انام کی آیت نمبر تیس لے کر آگئے فرمایا قد نعلم انہو لا يحظنک اللذی یقولون اللہ پاک فرماتے ہیں میرے حبیب بے شک ہم جانتے ہیں کہ یہ کافر جو کچھ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کو غم ہوا ہے لفظوں پر غور کریں ہم جانتے ہیں کہ کافر جو کچھ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کی طبیعت مقدسہ پر اور قلب انور پر بوجھ آیا ہے آپ غمزدہ ہوئے ہیں لیکن آگے سنیئے قربان جائیں سبحان اللہ فرمایا جبریل جا کے یہ آیت سنا فَإِنَهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ میرے حبیب یہ آپ کو تو نہیں جھٹلا رہے میرے حبیب انہوں نے آپ کو تو نہیں جھٹلایا یا کہہ دے انہوں نے آپ کو تو نہیں جھٹلایا تو بھلا جھٹلایا کسے ہے حضوری تو رسول ہیں حضوری تو پیغام اللہ کا لائے ہیں تو اللہ فرمارا انہیں بتا دے فَإِنِنَهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ میرے حبیب آپ کو تو نہیں جھٹلایا تو کس کو جھٹا رہے وَلَا كِنَ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ جَجْهَدُونَ یہ کافر بیمان مجھے جھٹلا رہے ہیں اللہ کہتا ہے یہ میری آراتوں کو جھٹلا رہے ہیں میرے محبوب ان کی کیا قفال کہ تجھے جھٹلا تھے میری آراتوں کو جھٹلا رہے ہیں آپ دیکھئے کتنا لطیف فرق کر دیا میری آراتوں کو جھٹلا رہے ہیں آپ کو نہیں جھٹلا رہے یہ تھی حضور کی بات اور سب پیغمبروں کی بات کیا تھی فرمایا سورہ انام اسی سے اگلی آیت نمبر چوتی اسی کا بات فرمایا وَلَا قَدْ قُزِّبَتُ رَسُلُمْ مِنْ قَبْلِكَ ہاں آپ سے پہلے رسولوں کو جھٹلایا کرتے تھے آپ سے پہلے رسولوں کو جھٹلایا گیا فَصَبَرُ الْعَلَا مَا قُزِّبُوا پس جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو انہوں نے صبر کیا حَدْ وَعُوذُو اور رسولوں کو عذیب کی گئی حَدْتَ عَتَاهُمْ نَسْرُنَا حَدْتَكِ ہماری مدد آگئی سب رسولوں کی بات کی کہ قُزِّبَتُ وَلَا قَدْ قُزِّبَتُ رَسُلُمْ سب رسولوں کو جھٹلایا گیا یہی بات آقا نے کی کہ مجھے جھٹلایا ہے فرمایا نہیں میرے عذیب آپ کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا یہ تو میری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں جو بات یار پر آنے والی تھی وہ اپنے اوپر کر رہا خود جال بن گیا رب خود جال بن گیا اپنی آیتوں کا دفاع کر دیا کہ مصطبا کوئی تیری طرف میری آیتوں کو تھا کے نہیں دیکھ سکتا ان کی کیا مجال قواب کو جھٹلائیں یہ بدبخت میری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں پھر آقا علیہ السلام کے لیے اللہ پاک کو قریق ہے ہر نبی کو جب اللہ پاک نے خطاب کیا بلایا براہ راست تو نام لے کے بلائے یہ بات آپ سنتے رہے لیکن آج میں پورے حوالے کے ساتھ بات کرتا ہوں اللہ پاک جب کسی پیغمبر کو بلاتے تو اللہ کو کوئی آر نہیں وہ اللہ کے نبی ہیں اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں نام لے کے بلاتے اللہ نے فرمایا سنیے یا آدم ام بِہُم بِأَسْمَائِهِم اے آدم فرمایا فرمایا کہا اے شعیب فرمایا یا حود فرمایا یا صالح دعود علیہ السلام کے لئے کہا یا دعود موسیٰ علیہ السلام کے لئے کہا یا موسیٰ یوسف علیہ السلام کے لئے کہا یوسف آرد انہازا حضرت عیسیٰ کے لئے کہا یا عیسیٰ حضرت زکریہ کو کہا یا زکریہ حضرت یحیٰ کے لئے کہا یا یحیٰ خزر کتابہ میں قبہ جس پیغمبر کو بلایا اللہ پاک نے سیدھا سیدھا نام لے کے بلایا اب ساری مثال آپ کے سامنے اب الحمد سے بننا اس تک پورے قرآن کو پڑھ دیجئے ہر پیغمبر کو نام سے بلایا اسے آر نہیں وہ مالک ہے وہ خالق ہے مگر جب تاجدار کائنات کی باری آئی حضور کی عظمت کی قسم الہم سے بنناس تک رب ہو کر حضور کو نام لے فرمی بلاتا جب حضور کو بلاتا ہے تو کہتا ہے یا ایوہا نبیوں انہا ارسلنا کا شاہدہ کہتا ہے یا ایوہا الرسول بلغ ما اوزلہ علیک کہتا ہے یا ایوہا المضمن کم لئیلہ اللہ قلیلہ کہتا ہے یا ایوہا المدسر کم فانسر یعنی جب باری آتی ہے حضور کو بلانے کی تو نام لے کر لکب سے بلاتا ہے اور ایک بڑی لطیف بات کہہ دوں خود نام نے بلاتا اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کا ذکر کیا کہ نوح کو ان کی قوم نے یا نوح کہہ بلائیا حضرت حود کو ان کی قوم نے یاہود کہہ بلائیا یعنی قوم جب بلاتی تھی نام لے کر ایک تو تھا اس قوم کا نبی کو بلانا ایک ہے اللہ نے نام لے کر بلانے کا قرآن میں ذکر کیا اللہ پاک نے فرمایا کہ لوت کی قوم نے کہا اے لوت نوح کی قوم نے کہا اے لوت سالح کی قوم نے کہا اے سالح حود کی قوم نے کہا یاہود تو اللہ پاک نے ان کی قوموں نے جب اپنے نبیوں کو نام لے کر بلائیا ان کا نام لے کر بلانا خود قرآن میں ریکارڈ کر لے اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہر قوم نبی کو نام لے کے بلاتی اور قرآن مجید میں اللہ نے ان کے نام لے کے بلانے کو بیان کیا نفی نہیں کی رد نہیں کیا یہ نہیں فرمایا کہ نام لے کے کیوں بلاتے تھے نہیں قرآن میں خود بیان کر دیا ہے ہر پیغمبر کا ان کی قوم کا اپنے اپنے نبی کو نام لے کے بلانا ترتیب سے اللہ یہ قرآن میں بیان کر دیا کرتا رہا جب حضور کی باری آئی حضور کی قوم سے کہا اے قوم ہر قوم اپنے پیغمبر کو نام لے کر بلاتی تھی اور میں نے بیان بھی کیا ہے مگر سنو لا تجعلو دعا الرسول بینکم کب دعائے بات کم باتا جب تم میرے مصطفیٰ کو بلانے نہ دو میں نام لے کے نہیں بلاتا خبرتاب تم بھی نام لے کے نہ بلاتا نام لے کے بلانے سے روک دیا صرف یہاں تک نہیں بلکہ جو لوگ گھر کے باہر آرام کے رفتہ کر حضور کو اونچی آواز سے بلاتے تھے بددو دہات سے آتے اور حضور آرام فرما رہے ہوتے ذرا سوچیے یہ قرآن ہے اور یہ خدا کا کام ہے نبی سو رہا ہے نبی آرام فرما رہا ہو دہات سے آنے والا کوئی بے خالی میں اونچا بلائے اور نبی کی بے آرامی ہو تو اس کو بے آرامی سے روکنا بولی یہ خادموں اور صحابہ کا کام ہوتا ہے یا خدا کا کام ہے بتاؤ نہ سمجھ سے کام لے کر اپنی عدد سے پوچھیں یہ کس کی ڈیوٹی ہوتی ہے یہ پروٹوکال ڈیوٹی ہے کیا وزیرِ عاظم ہو اور وزیرِ عاظم کو اس طرح بلاؤ اس ٹائم پہ ملو اس ٹائم پہ نہ ملو یہ بات سمجھانے کے لیے کبھی صدر بھی آقام جاری کرتا ہے آگر کہ یہ میرا وزیر ہے وزیرِ عاظم ہے اس ٹائم پہ اس کو نہ آواز دیا کرو بے آرامی ہوتی ہے بھئی اس کا سیکٹری یہ کرے گا یہ کام اس کے سیکٹری کا ہے بتائے اس سے بڑے کا کام یہ آداب سکھانا کہ یوں بولو یوں پکارو اس وقت ملنے آؤ اس وقت ملنے نہ آؤ یہ چھوٹے سیکٹری سمجھایا کرتے ہیں آداب بڑے نہیں سمجھاتے بڑے کا عدب تو نبی خود سکھاتا ہے تو ہر ایک عدب اس سے چھوٹا سکھائے مگر بار کا ہے مستقا کا عدب صحابہ تو نہیں کہا خدا خود سکھا فرمایا ان اللہزین ینادونک من ورائل خجرات اکثرہم لا یاکرون اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جو لوگ دیہاتوں سے اٹھ کے آ جاتے ہیں اور آپ کے گھر کے پیچھے سے کھڑے ہو کے اچھی اچھی آپ کو آوازیں دیتے ہیں یہ بے اکر لوگ انہیں نہیں معلوم کہ میرے مخبوب کے آرام کا وقت ہے پھر فرمایا ولو انہم سبرو انہیں چاہیے کہ جب میرے حبیب کے آرام کا وقت ہو تو آوازیں نہ دیں سبر کر کے کھڑے رہا کریں بلایا نہ کریں حتیٰ تخرجہ ہی نہیں یہاں تک کہ آپ خود جب باہر نکلے لکان خیر اللہم تو یہ صحیح عدب ہے حضور سے ملکات کا پروٹوکول خدا سکھا رہا ہے بارکہ مصطفیٰ میں آواز کا پروٹوکول خدا سکھا رہا ہے ملنے بیچنے کے آداب خدا سکھا رہا ہے اور پھر انتہا ہو گئی یہ تو کیا عدب سکھانا تھا اس سے بڑا عدب اور کیا ہوگا کہ رب کائنات نے یہاں تک عدب سکھایا جو اس نے کسی پیغمبر کے لیے کبھی نہ کیا تھا وہ کچھ اپنے مصطفیٰ کے لیے کیا وہ مصطفیٰ کے لیے کیا فرمایا یا یوہلہ لذین آمنو لا تدخلو بیوت النبی الا ان یعزان لکم لا تعان اب اللہ فرما رہا ہے سوچیں کلام کس کا ہے بھئی حضرت ابو بکر سکھاتے حضرت عمر حضرت علی سکھاتے تو باپ سمجھ میں آتی یہ باتیں خدا سکھا رہا ہے اور اپنے قرآن میں اب تلاوت کرو ان آیتوں کی حضور کے عداب سکھانے کے آٹیکل نازل کیے فرمایا یہ میرا قرآن ہے تلاوت کیا کرو قرآن کیا ہے فرمایا بے شک جو لو ایمان والو میرے محبوب نبی کے گھر اس وقت تک نجایا کرو جب تک وہ خود کسی دن تمہیں کھانے پر دعوت نہ دیں ذرا سوچیں قرآن کے مضمون کیا ہے قرآن کے مضمون اللہ کے مضمون میرے نبی کے گھر نہ داخل ہوا کرو جب تک وہ خود کھانے پر تمہیں دعوت نہ دیں وہ گیا